اگر اس شخصیت میں جمہوری نظام کا عمل دخل ہوتا عوام اس حکومت کے خاتمے کے لیے دعا کرتے ہیں مہنگائی اور بے امنی ہے وزیراعالہ سمیت مزرع خود ہر ماں بھتا دے رہے ہیں قومی سمیت میں واپسی کے اشارے خیبر پختون خواہ سمیت آج تحلیل کیے جانے کے دعوے جیمن پی ٹی آئی امران خان نے آج پارٹی رہنماوں کے ساتھ مشاوتی اجلاس طلب کر دیا اجلاس میں سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج اور وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کی معاملے پر بھی تباتلہ خیال ہوگا اسمیلی آج توڑنے پر پی ٹی آئی خیادت تقسیم پرویس خچا وزیراعالہ محمود خان اور شاکت یوسف زئی اسمیلی آج توڑنے کے مخالف گورنر خیبر پختون خواہ غلام علی کا پی ٹی آئی کو اسمیلی تحلیل نہ کرنے کا مشورہ کا اسمیلی توڑنے کی سمری جب آئے گی تب دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے ہماری مشاورت چل رہی ہے پیبلز پارٹی سے مشاورت کریں گے اپنے باقی جو ہمارے الائز ہیں جن کا پنجاب میں سٹیک ہے ان کے ساتھ بھی مشاورت ہے لیڈر اوف اپوزیشن نے اپنی زمیداری ادا کرنی ہے وہ بھار سورج شام تک ادا ہو جائیں گے نام ہماری طرف سے سجیسٹ ہوں گے جو نام پرویز الائی کی طرف سے آئے ہیں ان پر بہت زیادہ اتراز نہیں سینئر آنما نون لیگ ملک احمد خان کی تصدیر نام بتانے سے انکار پنجاب کے نگرہ وزیرالہ کی تائناتی کے لیے آج رات دس وجہ تک کا وقت نون لیگ نے بھی مشاورت مکمل کر لی شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ملک احمد خان نے کہا کہ وزیراعظم آج شورٹ لسٹ کیے گا نام آصف زرداری کے سامنے رکھیں گے آج شام تک تین نام گورنہ پنجاب کو بھیجوا دیں گے نگرہ وزیرالہ پنجاب کے لیے احسن بھون کے نام پر بھی اتفاق کیا گیا تھا لیکن احسن بھون نے شکریہ آدھا کرتے ہوئے معذرت کر لی گزشتہ روز وزیرالہ پنجاب احمد نواز سکھیرہ ناصر محمود خوصہ اور محمد نصیر خان کے نام گورنہ پنجاب کو بھیج چکے ناصر خوصہ کی نگرہ وزیرالہ بننے سے معذرت عام انتخابات جلد ہوں گے اور پی ٹی آئے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی مخالفین کو اعتماد کے ووٹس کے ساتھ ایسا سپرائز ملا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی مخالفین کو آئندہ بھی سپرائز دیں گے وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کا دعویٰ سپیکر سپٹیم خان اور راجہ بشارت کی ملاقات کے بعد پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب اسملی عمران خان کی امانت تھی جب عمران خان نے کہا اسملی کی امانت انہیں واپس کر دی وزیرعظم پاکستان شہباز شریف کی بھارتی ہم منصب نریندر موڈی کو مذاکرات کی دعوت عرب ٹی وی کو انٹیویو میں کہا پاکستان اور بھارت کو مخاسمت سے نکل کر عوام کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا دونوں ملکوں نے تین جنگیں لڑ کر بھوک بے روزگاری کی سوا کچھ نہیں پایا اب ہمیں یہ روکنا ہوگا کشمیر سمیت تمام متنازع مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کرنا نگوزیر ہے وزیرعظم نے زور دیا کہ بھارت کو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی روکنا ہوگی بھارت نے دوہزار انیس کی متنازع آرٹیکل سے کشمیر کی اصولی حیثیت کو پامال کیا بھارت میں اقلیتوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے اگر بھارت اپنا رویہ تبدیل کر کے مذاکرات کرے تو ہمیں تیار پائے گا ترجمان وزیرعظم ہاؤس نے وضاحت کی ہے کہ وزیرعظم نے بارہا ریکارڈ پر کہا ہے پانچ اگرس دوہزار انیس کا غیر قانونی اقدام منسوک کیے بغیر بھارت سے مذاکرات ممکن نہیں پاکستان اور بھارت کو دو طرفہ مسائل خاص کر مسئلہ کشمیر باچیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے مودی کشمیر کی آئینی حیثیت بحال کریں بھارت سے صرف اسی صورت میں مذاکرات ممکن ہیں وزیرعظم کی بھارت کو مذاکرات کی پیشکش پر پی ٹی آرانوما فباد چودری کا رد عمل کہا کہ مذاکرات کی بھیک مانگنا پاکستان کی پولیسی نہیں اس روش کو مسترد کرتے ہیں شہباز شریف کے بیان پر حیرت ہے انہیں کشمیر بیچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی مقبوزہ کشمیر میں کابز بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی جاری کابز بھارتی فوج کی فائرنگ سے زیرا بڑھ کام میں دو کشمیری نوجوان شہید بھارتی کابز فوج نے کشمیری نوجوانوں کو محاصرے کی آر میں شہید کیا کراچی کا میئر کون ہوگا کس جماعت سے ہوگا صورتحال اب تک واضح نہ ہو سکی بلدیاتی انتخابات میں کسی بھی جماعت کو سادہ اکثریت نہ مل سکی پی بس پارٹی جماعت اسلامی سے رابطے پر تیار جماعت اسلامی کا پہلے نتائج درست کرنے کا مطالبہ تحریک انصاف جماعت اسلامی کی سپورٹ کا اشارہ دے چکی ہے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پی بس پارٹی 93 نشستوں پر پاتے رہی کراچی میں جماعت اسلامی کی 86 نشستیں ہیں تحریک انصاف صرف 40 یو سیز جیت سکی رکنے سند اسیمبلی خورم شیر زمان یو سی کی نشست ہار گئے نون لیگ کی ساتھ جی ایو آئی کی تین اور ٹی ایل پی کی دو نشستیں مہاجر قومی مومنٹ نے ایک نشست جیتی پی بلز پارٹی ہیدراباد میں 93 یو سیز جیت کر جیالہ میئر لانے کی پوزیشن میں ہیدراباد میں پی ٹائے 38 نشستوں پر کامیاب رہی جماعت اسلامی کا سندھ حکومت پر کراچی بلدیاتی انتخابات کے نتائش تبدیل کرنے کا الزام سینیٹر مشتاق احمد نے ایوان میں کہا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائش 36 گھنٹے بعد دیے گئے بیلٹ پیپرز کے تقدس کو پامال کیا گیا نتائش کو تبدیل کیا گیا کراچی کے نتائش تبدیل کرنے میں صوبائی حکومت ملوث ہے کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کراچی کے عوام کو مرضی کا میئر لانے کا حق دیا جائے میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا میں تو اب ان دس کی بات ہی نہیں کر رہا اس کے علاوہ ہیں وہ جس پر ہم ریکاؤنٹنگ کی درخواست دینے جا رہے ہیں ابھی تو یہ نو ٹھیک کریں پہلے اس کے بعد بات ہوگی پہلے نو کو ٹھیک کرو گنتی ہماری پوری کرو کراچی کے عوام نے ہمیں سب سے بڑی جماعت کے طور پر منتخب کیا ہے اس کو تسلیم کرو پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات چیت کریں گے کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہوگا حافظ نیم الرحمان کی پریس کانفینس کہا جماعت اسلامی کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہے مگر پہلے جو جیتا ہے اسے تو جیتا ہوا تسلیم کریں جیو نیوز کے پروگرام آج شعظیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت گولیں چورانوے یو سیز میں کامیابی کے ثبوت ہیں آٹھ سے دس سیٹوں پر تنازہ ہے جس ڈی آر او کے دفتر میں سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی وہاں دھرنا دیں گے سندھ حکومت نے نتائج درست نہ کیے تو ہم الیکشن کمیشن اور عدالتوں سے فیصلہ کرا لیں گے نتائج کے خلاف جماعت اسلامی کا آج ملک بھر میں اتجاج کا اعلان آج منصورہ میں اجلاس بھی تلق بلدیاتی انتقابات کے حوالے سے آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا کیچے کے ساتھ جانے کو بالکل تیار نہیں ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے لیکن باقی تمام جماعتوں کے ساتھ ہم باندھ کریں گے انکلوڈنگ جماعت اسلامی جماعت اسلامی وہ پہلی پارٹی ہوگی جس سے ہم رابطہ کر کے میٹنگز کر کے بات کریں گے جماعت اسلامی کو بھی کراچی کے لوگوں نے میڈٹ دیا ہے ان کو اچھی خاصی سیٹیں ملی ہیں جماعت اسلامی وہ پہلی پارٹی ہوگی جس سے ہم رابطہ کریں گے پی ٹی آئے سے بات کر دیکھو تیار نہیں پیپلز پارٹی کراچی ڈیویشن کے صدر سعید غنی کی جیئو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چھیے کہا پیپلز پارٹی نے الیکشن مینج کرنا ہوتا تو میں اپنے بھائی کو جتوا دیتا جو اپنی یو سی سے ہار گیا ہے کسی کو الیکشن پر اعتراض ہے تو وہ تحقیقات کروا سکتا ہے اور عدالت سے رجوع کر سکتا ہے کراچی میں بیلٹ باکس کھولنے کی کوشش پر پی ٹی آرانوہ پردوس شمیم نقوی کے خلاف مقدمہ دلچ کار روائی پر بریزائڈنگ آفیسر کی مدعیت میں سولجہ بازار تھانے میں کی گئی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ نے کہا ہے کہ ہم بھرپور انداز سے الیکشن لڑیں گے الیکشن مہم شروع ہوگی تو سب کو پتا چل جائے گا کہ نون لیگ کا ووٹر سپورٹ متحرک ہے جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران خان کی نا اہلی اور گرفتاری کے احکامات آنے چاہیے اگر عدالت کے حکم پر عمران خان گرفتار ہوئے تو یہ سیاسی انتقام نہیں ہوگا وزیر مملکت براہ پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اشارہ دے دیا سینٹ پہ کہا لوگوں پر اضافی بوجھ نہیں ڈالا مگر یہ بوجھ خزانے پر آ رہا ہے قیمت میں ہر صورت اضافہ کیا جانا چاہیے پی ٹے آئی سینٹر اجاز چودری نے کہا جو دو تین روز حکومت کے رہ گئے ہیں اس میں کتنا اضافہ کریں گے بلوچستان میں بارشوں اور برث باری کا نیا سلسلہ کل شروع ہونے کی پیش گوئی آج رات داخل ہونے والے مغربی سسٹم کے ساتھ سردی کی نئی لہر بھی آئے گی شمالی بلوچستان میں پارا منفی سولہ تک گرنے کا امکان نوشکی میں سردی کا بیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا کم سے کم درجہ حرارت منفی چار ڈگری رہا پویٹا میں منفی پانچ ڈگری ریکارڈ کراچی میں ایک اور رات سنگل ڈیجٹ میں گزاری کم سے کم درجہ حرارت سات ڈگری لاہور میں بھی شدید تھن درجہ حرارت ایک ڈگری رہا پاکستان میں کرونا اومیکرون کی نئی قسم ایکس بی بی ون پائنٹ فائیو تیزی سے پھیل رہا ہے نیجی یونیورسٹی نے باوستہ ماہر نے خبردار کر دیا نئی قسم کا پھیلنے کا انکشاف جنیوم سیکوینسنگ کے ذریعے ہوا بابائی امراض کے ماہر نے دی نیوز سے گفتگو میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ محدود ٹیسٹنگ کی وجہ سے کرونا کے کم کیسے سامنے آ رہے ہیں بابائی امراض کے ماہر ڈاکٹر آنا جواد کا ماننا ہے کہ ایکس بی بی ون پائنٹ فائیو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا اور لاکھوں افراد کو متاثر کرنے والا وائرس ہے پاکستان میں خوش قسمتی سے لوگ اس ویریانچ کی وجہ سے شدید بیمار نہیں ہو رہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں اٹھارہ سو پیسٹ ٹیسٹ کیے گئے پانچ بیمار سامنے آئے مضبط کیسز کی شرعب آشاریہ تین فیصد سے کم رہی سابق صدر سپریم کورٹ بار عبداللطیف آفریدی کو پشاور میں آبائی قبرستان بڑا بیر میں سپورت دخواق کر دیا گیا نماز جنازہ میں وقل اور لوہیکین کی بڑی تعداد میں شرکت لطیف آفریدی کے قتل کا ملزم دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے سپورت پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا لطیف آفریدی کے قتل پر آج ملک بھر کی عدالتوں کے بوائکوٹ کا اعلان وقلہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے پشاور ہائی کورٹ سے جڈیشل انگوائری کا مطالبہ انسانی حقوق کمیشن نے کہا ہے کہ عبداللطیف آفریدی کی موت انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کا بڑا نقصان ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا لطیف آفریدی کے قتل کی فوری تحقیقات کا مطالبہ بہرین میں ہونے والی ایتی سریم انٹرنیشنل کراٹے کلپ چیپنشپ میں پاکستانی کراٹے کاؤس کی شاندار پرفارمنس تین گولڈ میڈل سمیت چھے میڈلز جیت لیے پاکستان کے مقبول ترین یوٹیوب چینل ہر پل جیو پر سیونسکا انٹرٹینمنٹ کی ٹیلی فلم روپوش نے دو سو ملین سے زائد بیوز حاصل کر کے پاکستانی گراما انڈسٹری میں نئی تاریخ رکم کر دی نئے ساو کی آغاز پر جیو پر نشن ہونے والی عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی پیشکش روپوش نے پاکستانی تاریخ کی سب سے زیادہ ایک سب پانچ جی آر پی حاصل کر کے ریکارڈ کائن کیا تھا اور فلم نگری کے بیتاج بادشاہ حقیقی زندگی کے بھی بادشاہ نکلے کنگ خان دنیا کے چوتھے امیر ترین اور ایشیا کے امیر ترین اداکار بن گئے سات سو ستر ملین ڈالر مالیت کی دولت کے مالک ایسا کہ نے ٹام کروز جارج کلونی اور رابر جنینو جیسے ہالی وچ کے صفحے اول کے اداکاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا امریکی جریدے نے دنیا کے امیر ترین اداکاروں کی پیرست جاری موسیقی